بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آج سوال جواب کا دن ہفتے کا دن آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جواب ہوتے ہیں آج ہم ایک ملک کے ممتاز ناتخوان سے ہم سنتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر یہ ہفتے کے دن کا روٹین ہے ایک معاملہ ہوتا ہے ہمارا آپ سب جانتے ہیں لیکن آج میں یہ چاہ رہا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ آج ہم بات کریں آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر کہ جو موضوع اس وقت پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے اس فلم کے تعلق سے کہ وہ جو فلم آئی ہے سامنے اور جس میں توہین ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے امتیوں کی ہے ان کے ماننے والوں کی ان پر جان نچھاور کرنے والوں کی یہ گستاخی اس قسم کی بار بار ہوتی رہتی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں اور کس طرح اس پرگرام کا آغاز کروں تو مجھے قرآن کریم کی کچھ آیات یاد آ رہی تھی مجھے احادیث یاد آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اقبال کے اشار یاد آ رہے تھے جب میں قرآن کریم پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتبا نہیں کر لیتے مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتبا کی بات اور پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہو جائے یہ مسلمان آپ کی امت یہ چاہتی ہے کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنائے تو یہ کیا کریں یہ آپ کی اتبا کریں یہاں بھی اتبا کا لفظ آیا خواتین حضرات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں اپنے مال اپنے والدین اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں پیدا ہو جاتی خواتین حضرات اقبال نے بھی بہت لکھا لیکن صرف ایک شیر میں یہاں پڑھوں گا اقبال کا کہ یہ فاقہ کش جو مسلمان عالم اسلام کا جو حال ہے اقبال فرماتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا صرف سوال ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے جو سوال چھوٹا نہیں بہت بڑا سوال ہے کہ کیا روح محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کے دل سے اس کے دماغ سے اس کے جسم سے نکل سکتی ہے ممکن نہیں ہے ڈیرڈ عرب مسلمان دنیا میں موجود ہیں میں عملا پریکٹسنگ مسلم جسے کہتے ہیں مغرب کہتا ہے پریکٹسنگ مسلم میں تو بے عمل مسلمان کی بات کرتا ہوں کہ مجھ جیسا بے عمل مسلمان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاقی کوئی توہین برداشت کر سکتا ہے یہ جان یہ ادنا چیز ہے یہ جان کچھ بھی نہیں ہے متائے زندگی ہے وہ عشق جس کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو ہم ایک قلعے میں داخل ہو گئے اور ہم پر پابندیاں آئید ہو گئیں یہ دنیا ایک کافر کے لیے تو جنت ہو سکتی ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے کیوں کہ قدم قدم پر اسے کام کرنا پڑتا ہے احتیاط کرنی پڑتی ہے ڈسپلن میں رہنا پڑتا ہے خواتین حضرات آج ہم بات کریں گے کہ مغرب اس طرح کے کام کیوں کرتا ہے کیا وہ مسلمانوں کو چیک کرتا ہے ان کے جذبات کو چیک کرتا ہے اس کے ازباب کیا ہیں اس کے نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں عالم اسلام پر اور صدباب حکمت عملی آج عالم اسلام کی سطح پر مسلمان ریاستوں کی سطح پر اور ایک عام فرد اس کو کس طرح کے جذبات کا اور رییکشن کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے اہد کے ایک ممتاز عالم سے خواتین حضرات آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پورے عالم میں اسلام کے تعلق سے مغرب کا کی یہ حکمت عملی ہے کہ دین کو سیکلر بنا دیا جائے پہلے پروگرام یہ تھا کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے دیوبندی بریلوی شیعہ سنی اہل حدیث تاکہ ان کی قوت تقسیم ہو جائے اور خواتین حضرات اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب حدف مسلمان نہیں اب حدف دین ہے اسلام ہے حدیث حجیت ختم کر دو حدیث کی وہ تمہارے لیے صرف قرآن کریم میں کافی ہے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر سمجھے بغیر قرآن کریم سمجھ میں نہیں آسکتا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور مغرب کی سادشیں کیا ہیں تفصیل سے بات کریں گے اور ہم کس طرح اپنے لیے عالم اسلام کے لیے حکمت عملی مرتب کر سکتے ہیں خواتین حضرات پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم سے آئیے لاہور چلتے ہیں قاری خالد عثمان علیوی صاحب ہمارے منتصر ہیں شکریہ آنک صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك بسم اللہ روحی نوحی إليهم فاسألوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون ان موسیقی بس اہل بس اہلا ذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ الرغیم جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین حضرات ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر چل رہے ہیں لاہور جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راو صاحب آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے بہت شکریہ نیک صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام راو صاحب آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ممتاز مفکر محترم مفتی محمد زبیر صاحب سب آپ سے واقف ہیں دعولم کراچی سے فارغ تحصیل اور ایک اور خاص بات بلکہ خاص سا آپ کا یہ کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدد اللہ علی آپ کے شاگرد خاص آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کے ممتاز ناتخواہ محترم محمد نومان صاحب ہم سے آغاز کریں گے اس کے بعد ہم نومان صاحب سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آخر میں پروگرام ختم ہوگا کلام اقبال پر پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس قرآن اللہ علیہ اقبال کی اس نظم کو نومان صاحب پڑھیں گے اس سے پہلے کہ میں ہم کیلئے درخواست کروں نومان صاحب سے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل ہمیں سوال یہ رکھا تھا کہ کس قوم نے اپنے پیغمبر سے اوٹنی کے موجزے کا تقاضی کیا تھا صحیح جواب قوم سمود آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حبشہ کی طرف پہلی حجرت میں مسلمانوں کے امیر کون تھے حبشہ کی طرف پہلی حجرت میں مسلمانوں کے امیر کون تھے تین آپشن حضرت علی کرم اللہ وجہ دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درست آپشن دروانہ کرنے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں نوٹ فرما لیجئے ہم دے باری تعالی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک شہ میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے ہر ایک شہ میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بہ حسن خوبی چلا رہا ہے کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا کتاب کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا مثال دے 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 کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے ہر ایک شہ میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے ہر ایک شہ میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بہ حسن خوبی چلا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نومان صاحب ہم آپ سے نات بھی سنیں گے اور پروگرام کا اختتام ہوگا کلام اقبال پر مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے گفتگو یہ جو مغرب بار بار اس قسم کے کی فلمیں لاتا ہے توہین کرتا ہے مقصد کیا سمجھتے ہیں آپ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے پسے پردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو بنصليلہ رسول کریم اما آباد جہاں تک آپ کی اس سوال کا تعلق ہے اس پھر میں ذرہ سا آباد میں آ کر پہلے ہی ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ اسی موضوع سے متعلق ہے کہ انسان کو زندگی بہت زیادہ پیاری اور عزیز ہوتی ہے ہر انسان کو لیکن انیق صاحب دل کی گہرائی کی بات یہ ہے جب کبھی بھی اس طرح کی ملعون مضموم اور مکروح حرکت سامنے آتی ہے تو اس وقت اندر سے یہ تقاضہ اٹھتا ہے دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اے کاش گستاخانہ ان حرکات کو دیکھنے سے پہلے ہم اس دنیا میں ہی نہ ہوتے یہ وہ تقاضہ ہے یہ وہ دلی تمنا عارضو اور چاہت ہے جو پریکٹسی مسلمان کے علاوہ گناہگار سے گناہگار ترین مسلمان کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے اس وقت ایک عرب مسلمان ہیں ایک عرب مسلمانوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر قتل کر دیا جائے تو سارے کے سارے مسلمان بیق زبان وہ چاہے ڈاکو ہوگا وہ چاہے زانی ہوگا وہ چاہے چور ہوگا وہ چاہے قاتل ہوگا وہ چاہے ہزار مرتبہ زندہ کر کے قتل کر دو لیکن میرے آقا اور نبی کی شان کے اندر گستاخی مت کرو حیرت ہوتی ہے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی ویسٹ آزادی چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے ویسٹ اس کو جرم کہتا ہے ہولوکاوسٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے وہ جرم ہو جاتا ہے آپ ان کے بادشاہ ان کے صدر ان کی ملکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے یہ جرم ہو جاتا ہے لیکن اس وقت بھی موجودہ انسانوں میں سے ایک عرب زی شعور انسانوں کے دلوں کو آپ چیر دیں ان کے سروں پہ آپ ہتھوڑے برسا دیں ان کے سینے اور ان کے کلیجوں کو آپ چھرے سے کٹ کر کر رکھ دیں اس کو یہ بتائیے کیا گالی دینا کسی انسان کی مذہبی مجبوری ہو سکتی ہے کیا دنیا کے اندر کوئی ملت کوئی مذہب کوئی قوم ایسی موجود ہے جس کی مذہبی کتاب کے اندر یہ لکھا ہو کہ تم فلانے کو گالی دو یا تم فلانے کی مقدس شخصیت کو یا اس کے شعار کو یا اس کے آقائد کی گستاخی کرو یہ کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے اس کو اگر یہ کہ کر ہم سے برداشت کروانے کی ناکام کوشش کروائی جاتی ہے کہ جی یہ دوسروں کی کوئی مذہبی مجبوری آپ مجھے بتائیے اس وقت پوری کی پوری امت مسلمہ میں سے کوئی ہم ان انبیاء میں سے کسی کی تفریق نہیں قبول کرتے قرآن حدیث رسول اللہ کی بیس دیگر انبیاء اکرام کی تردید کے لیے نہیں ہوئی ہے ان کی تائید اور تصدیق کے لیے ہوئی ہم تو دنیا بھر کے تمام کے تمام جہودی اور رہسائی سے کہتے آرام سے بیٹھ جاؤ تمہیں عیسی علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں اگر ان انبیاء میں سے کسی نبی کی کسی نے گستاخی کی تو پہلے مسلم امہ ان کے ہر اول دستہ سپائی کا کردار ادا کرنے کی کیونکہ موسی علیہ السلام کا پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے کوئی سخت تحجد گزار ہو اچھا میں کچھ کالرز لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے میں چاہتا ہوں کاؤز بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے ہمارا پھر بات جہاں کٹ رہی ہے مہین سے شروع ہوگی اسلام علیکم جی والیکم السلام میں شاہد بلو رہا کراکی تھے جی شاہد صاحب گزارش تھی جیو ٹیوی کے مالکان تھی گزارش یہ تھی کہ خدا رہا اس پرگرام کو چاریز سائی رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ دنیا اور آخر میں بے پناہ اللہ برکت ڈالے گا سوال آپ نے کس چینل کے مالکان سے گزارش کی یہ دنیا مجھے الحمدلللہ بس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے سوال کہ تعریف تو لوگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کسی کی حفظ آزائی بھی کرنی چاہیے صاحب یقین جانے اس پرگرام سے ہمیں اتنا کچھ شریعت کو ملا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے راو صاحب نے حدیث بیان کری ستاروں کے معنی سے یہ علماء یقینا ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر ان کو لگ جائے ہمارے بچوں کی رہنمائی ہے سوال صرف میرا چھوٹا سا یہ ہے بہت ساری باتیں کرنے کو جب آپ مسئلک کے لوگ بات کرتے ہیں غصے میں آجاتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ جی فرمائی مبتی صاحب نے سوال یہ تھا کہ پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں تین میں امام صاحب آواز سے پڑھتے ہیں دو میں نہیں پڑھتے جی بلکک جہری اور صریری یہ رکھیں گے سوال ہم مبتی صاحب کے سامنے اگلی کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام جناب میں مضمی لاز کر رہا راہ لیتے ہیں جناب فرمائی سر جناب انیق صاحب میں آپ کی شروع کی بات سنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دل رو رہا ہے جی میں اس کے حوالے سے مقصر بات کروں گا دو شیئر میں نے سنانے وہ آپ پلی سن کر لیں حضرت اللہ اکبار رحمت اللہ کے اکلام سے اور پھر ہماری ضرورت اس کو دیکھیں کہ ہماری اصل ضرورت اس ان آلات میں اس کے مقابلے میں کرنا کیا ہے فار فی کا اکلام ہے حضرت اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں فریاد و دل آوازی آفرنگ فریاد شیرین و پرویز آفرنگ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یورپ سے فریاد اور یورپ کی دل آوازی سے فریاد یورپ کی میٹھی باتو اور یورپ کی چہیرہ گری سے فریاد سارا عالم یورپ کی چنگیزی سے ویران ہو چکا ہے اے مہمار حرم جہان کی تعمیر کے لیے دوبارہ اٹھ اور پھر وہ بار بار حرم رہے ہیں کہ خواب گران خواب گران خواب گران سے اٹھ از خواب گران بلکل ٹھیک ہے ملہ صاحب جواب لیتے ہیں بلکل جواب لیتے ہیں اس پر کیونکہ ہمیں جانا بریک کے جانب اور یہ بہت اہم بات کی یورپ کے آپ نے ذکر کیا پھر اقبال کا ذکر کیا تو اقبال ہی کا شیر یاد آتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اقبال یہ فرماتے ہیں سوالات جو آئے ان پر بھی ہم بات کریں گے اور جو موضوع ہے ہمارا اس پر بھی ہم بات کریں کہ مغرب آخر چاہتا کیا ہے عالم اسلام کے ساتھ یہ بار بار جو رویہ اس قسم کے آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسلمان کے دلوں دماغ سے ان کی روح سے کبھی عشق محمد مصطفی احمد مشطبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ختم نہیں ہو سکتا تو ان کا ارادہ کیا ہے ان کا منشاہ کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اس پر ہم جا رہے ہیں بریک کے جانے اللہ اہبار اللہ اہبار لا الہ الا اجمال الہ حدس ویلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آم دے تشریف فرما ہے مہترم مفتی محمد زبیر صاحب اور ہمارے ملک ممتاز ناتخواہ مہترم محمد نومان بخاری صاحب آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال جواب کا آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب جواب دیتے ہیں ہم ہم سنتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر خواتین ادرات اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوالات لیں اور آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ گفتگو ہو مزید یعنی یہ جو مغرب فلمیں بناتا ہے توہین کرتا ہے کبھی کارٹون بن جاتے ہیں اور اس قسم کی مضموم حرکتیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ کیوں ہو رہی ہیں اس پر مفتی صاحب تفشیلی بات کر رہے ہیں ہم درخواست کریں اس سے پہلے نومان بخاری صاحب سے میں چاہتا ہوں کل کے سوال کا دروس جواب اور آج کا سوال میں آپ کی حبشا کی جانب پہلی حجرت میں مسلمانوں کے امیر کون تھے تین آپشن درست اپشن روانہ 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 کرنے کے لئے ہمارے فون نمبر ہیں 021345 27009 021345 28061 آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ایس ایس کرنے کے لئے ہمارا نمبر ہے 3031 خواتین و حضرات میں نومان بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نا تی رسول مقبول صلی اللہ علیہ علیہ سلم عطا کریں بسم اللہ اللہ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا سبحان اللہ سبحان خواب سے گویا اٹھا تھا کچھ ایسی سکین تاری تھی حیرت سے ناکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روزہ جنت میں پہنچا جس جس جا وہ مبارک چہرے کو عشقوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صد میں اور کتنے علم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شام نکل پھر تیبا سے میدان اہد میں جا پہنچا وہاں پیارے حمزہ کالا شاہ جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسم دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے کالب میں ڈھلتا ہی گیا ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ایک خواب سے گویا اٹھا تھا کچھ ایسی سکینت تاری تھی حیرت سے ناکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے نومان بخاری خواتین ازرات جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات مفتی صاحب جہاں بات آپ کی کٹی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں مغرب کیوں کرتا ہے اس طرح کے بار بار اس جرم کا ارتکاب کیوں ہوتا ہے اس اصل بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے ابتدا کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ میں اقبال مرہوم اپنے کلام کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ روح محمد کو اس فاقع کش کے بدن سے نکال دے اگر تو ان کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے اور ان کے دلوں پر تو حکمرانی کرنا چاہتا ہے یعنی تو ان کے اوپر اپنا غلبہ اور تسلط چاہتا ہے تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دے یہ در حقیقت جو قرآن کا رشتہ علم کا رشتہ نبیوت کرتا ہے کہ اب کس حد تک گراف چل چکا ہے اور یہ مغرب کا اور ویسٹ کی بہت بڑی بھول ہے اس لیے کہ میری کانوں کی سماعت میری آنکھوں کی بینائی کی طاقت میرے دل کے چلنے اور حرکت اور نبز کی قوت اور طاقت میری ہڈیاں ہڈیوں کا گودہ میرے جسم کا خون اور اس کا بلیڈ یہ سارے کا سارا اس کے انگریڈیئنس اور اجزاء ترکیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تیار ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں چلے جائیے سڑک پر پچاس سال سے جس آدمی نے نماز نہیں پڑی ہے جس آدمی نے ساٹ سال سے روزہ نہیں رکھ ہے ذرا نبی کا نام اس شخص کے سامنے لے کر کہ رسول اللہ کی محبت سے اس کا دل دماغ کس انداز کے اندر سرشار ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں ویسٹ بھول جائے آپ اس قوم کو شراب پہ لگا سکتے ہو زنا پہ لگا سکتے ہو داکے پہ لگا سکتے ہو چوری پر لگا سکتے ہو تمام کی تمام بری اقدار پہ لگا سکتے ہو روح محمد کو اس کے بدن سے نہیں نکال سکتے ہو ایک عرب انسان اپنے والدین کو اپنے لخت جگر کو اپنے گوشوں کو اور اپنے دل کے پھلوں کو کٹوانے کرنے کے لیے زبا کروانے کے لیے خود اپنے وجود اور جسم کو کٹوانے کے لیے تیار ہے نبی کی گستاخی کو کوئی برداشت نہیں کر یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور اسی کو ٹیس کے طور پر وہ بار بار چیک کرتے پوچھ لیجئے آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کیا افغانی ان کی دل دماغ اور ان کے کوہ دمن سے ملہ نکل چکا ہے ذرا یہ سوال نیٹو کی افغان سے پوچھ لیا جائے اور پوری دنیا کے اندر بار بار آپ گستاخیہ کر چکے ہو زرا ایک عرب مسلمانوں کے دلوں کا حال پتا کر لیجئے اور پوری دنیا کے اندر اور پھر ایک بات یاد رکھئے ہمارے ہاں کے چینل کے اوپر بیٹھے وے کئی احباب سے میں دس بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ بار بار ایک لفظ کہتے ہیں یہ ریلیجز وار نہیں ہے کیسے مسلمان اس کو تسلیم کریں گے کہ ریلیجز وار نہیں اور وہ بار بار شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے حکمران یہ کام نہیں کر رہے میرا سوال انیق صاحب آپ سے اور ان دانشوران قوم سے یہ ہے اگر پچاس آدمی ایک جگہ پر ہوں اور کیا یہ مجرم نہیں ہے میں مانتا ہوں ویسٹ کے انسانوں کا یہ تیری جانز اور یہ گستاخ پلم ساز نمینڈا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ویسٹ کے حکمران کے دیئے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نمینڈا نہیں ہے میں یہ بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں یہ چاہیں اس گستاخ کو روک سکتے ہیں اور صد باب آپ نے پوچھا تھا وقت آگیا ہے امت مسلمہ کے تمام مسلم حکمران اور او آئی سی کے تمام قیادتی ذمہ داران آج اقوام متحدہ کے اندر جا کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے ناموس کے تحفظ کا قانون بنوائیں اور ایسا بین الاقوامی مؤثر سخت گیر قانون بنایا جائے جس میں چاہے آپ لکھیں سب سے پہلے نمبر پر موسیٰ علیہ سلام کا نام ہم ان کے عدلہ سپائی بن کر کے اس قانون کے بنوانے کے لیے جانے کٹوانے کے لیے تیار یہ جذباتی باتیں میں ارز نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نام لکھیں عیسیٰ علیہ سلام کا لکھیں آپ حضرت دعود سلیمان علیہ سلام لیکن اگر ان تمام انبیاء کرام کے لیے جب ہم اپنی زبانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم اپنے دل دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے سے مطالبہ کر رہے ہیں ہمارا انگ انگ مطالبہ کرتا ہے اقوام متحدہ قانون بنائے پھر ایک عرب انسانوں کو بھی اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس کے درن کلوڑ کروائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے ناموز کے تحفظ کا قانون اقوام متحدہ کی سطح پر امت مسلمہ کے حکمران اوائی سی کے قیادتی ذمہ داران بنائیں یہ وقت آ گیا ہے اگر مسلم حکمران یہ کام نہیں کریں گے تو نوشتہ دیوار پڑھنے جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں یمن دیونس مصر اور شام کے حالات پیدا ہوں گے اور ان حالات کے پیدا ہونے کے لیے پھر مسلم حکمران تیار ہو اگر نہیں تو ایک عرب مسلمانوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کریں صحیح نمائندگی کریں ورنہ ہم کرتے کیا ہیں سوختہ جمع کرتے ہیں لکڑیوں کو جمع کرتے ہیں پیٹرول چھڑکتے ہیں جب آگ لگتی ہے اور مغرب کے مفادات کو آگ لگتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفیر کو قتل کر دیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہو گئے یہ دہشتگردی اور انتہا پسندی پیدا کس نے کیے اصل مجرم وہ نہیں جنہوں نے سفیر کو قتل کیا ہے اصل مجرم وہ ہے اس حرکت کا باعث اور دائی بننے والا شخص فیلم ساز کون ہے اس کو کہہ پر کردار تک پہنچا جائے اگر اوبامہ آج جا کر کے امریکہ میں مسلمانوں کی افتار پارٹی میں شرکت کرتے وہ مسلمانوں کو عید کے موقع پر پیغام دیتے ہم اسے منافقت سمجھتے اور اسلام سے متاثر ہیں وہ کیونکہ ان کی والدہ نے ایک شادی مسلمان فرد سے بھی کی تھی اور وہ بڑے متاثر ہوئے تھے ان کے اخلاق و کردار سے جو کہ انڈونیشی مسلمان تھا اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں دین سے بہت قریب ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں لیکن عمل سے ظاہر کریں کہ اگر دین سے محبت کرتے ہیں وہ اور پیغمبر خدا سے محبت کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ سلم اپنی آفیت عزیز ہے اپنی حکمرانی کو وہ دمام دینا چاہ رہے ہیں کیسا نبی کیسا خدا پیسا نبی پیسا خدا لیکن ان چار ملکوں میں دمام نہیں مل سکا اگر یہ مسلمانوں کے قلبی دلی جذبات کی صحیح نمہندگی نہیں کریں گے نا اہل ہے نالائق ہے اور یہ نا اہلی نالائقی بالاخر ان کی حکمرانی کی کشتی کو لے ڈوبے کیونکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام حکمرانی سے اوپر ہے آپ روح ما زنہ میں مصطفی آپ جائیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کہتا ہوں عام طور پر لوگوں کو کہ ایک منظر اس دنیا میں جب تا قائم ہے قیامت نہیں آئے گی داڑی کٹا ہوا انسان ہوگا وہ پچاس سال سے نمازیں نہیں پڑا ہوا انسان ہوگا وہ انتہائی گناہگار ہوگا لیکن جب وہ روزے کے سامنے جاتا ہے اس کی آنکھوں سے جو آنسوں کی لڑی بہر رہی ہوتی ہے اور اس کا جس طرح ہچکیوں اور سسکیوں سے برا حال ہوتا ہے اور وہ روزے کے سامنے جا کر جس طرح روتا ہے یہ ہے وہ روح محمد جو ایک عرب انسانوں سے ویسٹ کیا اس جیسے کروڑوں ویسٹ بھی آ کر کبھی بھی نہیں نکال سکتے بھول ہے اس بھول کو ختم کرنا کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا اجزائے ترکیبی اقبال کیا فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی نکلی نہیں سکتا عشق الرسول کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی مطا ہے کچھ کالرز اسلام علیکم اسلام علیکم سانسی صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام میں بہت سے میرے دماغ کی ترکشنگی درو جناب مولانا فرمائے بہت سکالوں مجھے جواب ملیا مگر ایک سوال جو کم آتا ہے دن بھی کہ کیا یہ ہمارے حکمران جو اکثر ملتی صاحب فرمایا کہ درو سکالوں پر جاتے ہیں وہاں پر نمازی کیوں نہ ہو بے عمل کیوں نہ ہو مگر وہاں پر جا کر جو سبق حاصل ہوتا ہے کیا ہمارے حکمران یا ہمارے جو سبق لے کر آتے ہیں کہ اپنے ملک میں آ کر وہ اسلامی تقدار کو اسلامی تعلیم بھول جاتے ہیں اپنے اسلامی نفاذ کرے اسلام کو نفاذ کرے اور پھر جا کے متحدہ جا کے آواز بلند کرے جب اپنا گھر ہم درو سنی کریں گے بہت اچھی بات اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی حج کا موقع آ رہا ہے حج کا موقع کیا ہوتا ہے کہ بدت اسلامی کا مظاہرہ ہوتا ہے دو کپڑوں میں لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں حکمران بھی موجود ہوتے ہیں حج کے موقع پر تمام حکمران کو آنا چاہیے خانہ کعبہ پر کعبت اللہ پر کھڑے ہو کر بلکہ ملتظم پر کھڑے ہو کر وعدے کرنے چاہیے اتحاد کے مسلقی منافقتوں کے خاتمے کے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی ریاستوں میں جا کر اسلامی قوانین کے نفاظ کی بات کرنی چاہیے ٹریڈنگ ہونی چاہیے ایکنومکس کا خیال لکھنا چاہیے کومن ڈیفینس ہونا چاہیے لیکن جیسے آپ نے فرمایا مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ افغانستان میں ایک ملک اور پچاس ممالک اسے مل کر مار رہے ہیں افغانی مسلمان نہیں ہیں مسلمان اور پورا عالم اسلام خاموش ہو کے دیکھتا ہے بلکہ رہداریاں فرام کی جاتی ہیں کہ ہاں انہیں مار و لیکن ہمارا اقتدار اسے دوام حاصل ہونا چاہیے وہ صرف ایک حکومت نہیں یہ تسلسل کے ساتھ حکومتیں آتی رہیں اور افغانیوں کا خون بیٹا رہا یہ افغانی نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں جن کے دلوں میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ موجود ہے اور جو بار بار بات ہو رہی ہے ان کے دل روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں ان کے جسم سے یہ کیا اس پر پھر کبھی بات کریں اسلام علیکم محمد علی اسلام بات سے بول رہ ہوں جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس کی جزا دے آپ کی تاریخ کی لیے یہی کافی ہے میں آپ سے علامہ صاحب سے بات پر متفق ہوں وہ علماء جن کا درجہ انبیاء بنی اسرائیل سے بلند ہے اب وہ پھر اجتماعی طور پر کیا کرتے ہیں اور جہز مسلخل کی طرح کی صورت میں کیا کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کیا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ عوام کو کٹھ ترکے اور جو ہے وہ توڑو پھوڑو جلاو گھراؤ کرنے کے چار دن کے بعد یہ جوش چھنڈا ہو جائے کیا ہم یہ دیکھیں گے جو عالم اسلام کے رہنماء اور حکمراء وہ کیا کرتے ہیں اور پھر کیا ہم اقبال کے شیر سے رہنمائی حاصل کریں گے جو فرماتے ہیں کہ نغمہ کجا امن کجا ساز سخن بہانائی سو قطر می قدم آہو بے زمام را کیا کوئی اسلام اس کے لیے مستقل لاحہ عمل تیار کرے گا کردار سازی کرے گا بہت اچھی بات مستقل لاح عمل اور چار جھنڈے جلا کر چار گھر جلا کر گاڑییں جلا کر سمجھے گا کہ نمو سے رسالت کا ازالہ ہو گیا بہت اچھا سوال آپ کا اور مستقل لاح عمل میں چاروں پروگرام سب سے پہلی بات تو یہ مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے اپنا احتجاج بھرپور انداز میں ریکارڈ کرنا چاہیے اور یہ بار بار واضح طور پر آیاں کر دینا چاہیے کہ یہ آپ ہمارے جسم جان سے نہیں نکال سکتے اس دنیا کے کروڑوں عربوں مسلمانوں اور انسانوں کے دل گمبد کوئی سیاسی بات نہیں یہ حقیقی بات جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور ان مسلمانوں کو مجبور کر دینا چاہیے اپنے حکمرانوں کو کہ وہ جا کر بین الاقوام سطح پر یہ قانون سازی کروائیں دو باتیں تیسری بات علمی اور تحقیقی صدباب یہ ہے اکیڈمیاں قائم ہونی چاہیے سیرت پاک پوری دنیا کے اندر لیبریریوں کو بھر دینا چاہیے اس کے اوپر تحقیقی کام ہونا چاہیے جنورسٹیوں کی سطح پر نظام تعلیم کی سطح پر ہم جا کر رسول اللہ کی سیرت ان کے کردار ان کے اخلاق کی بلندی کو مغرب اور ویسٹ کے سامنے واضح کر دیں سیرت کو پڑو وہ دوسرے انبیاء کی تعیید اور تصدیق کے لیے تعریف و تحسین کے لیے تشریف لائے ہیں اگر آپ نبی کی گستاخی کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا سچ کی گستاخی کرنا چاہتے ہو عدل کی گستاخی کرنا چاہتے ہو شجاعت اور سخاوت کی ان صفات حسنہ کی تم گستاخی کرنا چاہتے ہو کوئی زی شعور انسان یہ کام نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے گا وہ انسانیت کا سڑاند ہوگا وہ انسانیت کا کیمسر زیادہ حصہ ہوگا اسے انسانیت کے جسم سے نکال کے بار پھینک دینا چاہتے بہت اچھا پیغام دیا اور جذبات میں محبت قائم رکھی جائے گی لیکن جیسا انکالر نے کہا چار جھنڈے جلا دیئے املاک کو توڑ دیا یہ خلاف شریعت خود اس نبی کی تعلیم کے خلاف اور آخری بات میں جو ارز کرنا چاہوں گا اس پروگرام ختم کریں گے کہ ہم تمام محبتیں ہماری ہیں یقینا ہیں آپ نے بجا فرمایا ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دنوں سے یہ محبتیں نہیں نکالی جا سکتی لیکن اس محبت کے ساتھ اتباع رسول کریم بہت ضروری ہے اگر ہم آج صحیح معنوں میں اتباع رسول کریم کر رہے ہوتے ہمارے حکبرانوں سے لے کر سب نیچے تک تو کیا مغرب کو یا دشمنان دین کو یہ حمت ہوتی کہ ہمارے خلاف جا سکتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیرت کو اگر اپنے گلے سے چپکا کے رکھا ہوتا اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے وارث بنے ہوئے ہوتے عمل کے ذریعے سے کسی کو یہ توہین کا کبھی مقام بھی نہیں ملت ہمت نہیں ہوتی نومان ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دیجئے نومان بخاری صاحب نے پرچی نکالی اور یہ مفتی زبیر صاحب آپ فرمائیں کن کی خدمت میں محمد یاسین اسلام آباد سے محمد یاسین صاحب اسلام آباد سے آپ کو گفت آیا یہ بہت اہم بات ہے روح محمد کبھی نہیں نکل سکتی مسلمان سے مسلمان اپنی جان کو بڑا ادنہ سمجھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ وسلم کے نام پہ جان قربان کرنے پر کیسے نکل سکتا اور مغرب نے بارہا یہ کام کیا ہمیشہ اسے ناکامی ہوئی اور میں جو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بدکار ہیں ہم بے عمل ہیں ہم شرمسار ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن ہم سے ایک مطہ جو آخری مطہ ہے یہ نہ چھینو یہ عشق کلام ایک پال ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم مال دار ارشاد سن کے فرت طرب سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں یہ کہے رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہ بار لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس عیسار کی ہے دست نگرب تدائے کار پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کے جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خوش و اقارب کا حق گزار کی عرص نفس مال ہے فرزن دو زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیزا پہ ہے نسار اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائی عشق و محبت ہے اس بار اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائی عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس چشم جہاں میں ہو اعتبار بھولے حضور چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سدید اے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکویل روزگار پروانے کو چراغ ہے بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس پروانے کو چراغ ہے بل بل کو